اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ جانے کے ہم معلومات اور علاج بتاؤں گی جو کہ چھوٹے بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے کا آج میں نے اس کا بتانے والی ہوں اور ان بچوں کی پریشانی ختم ہونے والی ہے جو کہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں بتا نہیں سکتے ان کے پیٹ میں درد رہتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی وجہ کیا ہے اور پوری معلومات آج ہم آپ کو فراہم کریں گے تاکہ بچوں کی پریشانی ختم ہو جائے کیسے ہیں ناظرین ملک کرتے ہیں بلکہ خیریہ سی ہوں گے باجی پر بھی نہاتے ہیں بیٹی سے خوش آمدید آج ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں کیونکہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے کیوں ہو جاتے ہیں کچھ بچے کھاتے نہیں ہیں وہ پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے نہیں کھاتے وہ بچے ضرور مٹی کھاتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے بچے کی پریشانی ہے تو آپ نے کلونجی کا استعمال کروانا ہے کلونجی آپ کے کچھن میں موجود ہے جو کہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کے شفا رکھی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کلونجی کو آپ نے لینا ہے ایک چمچ آپ نے کلونجی اور ایک پیالی آپ نے پانی جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیالی پانی آپ نے لینا ہے اس پیالی کے اندر آپ نے جو ہے ایک چمچ آپ نے کلونجی کا ڈال کر پکانا ہے جب یہ پک جائے اچھے طریقے سے تو اس کو چھان کر آپ نے آدھا چمچ بچے کو پلا دینا ہے یا ایک چمچ آپ نے رات کو پلانا ہے دن میں نہیں رات کو آپ نے پلانا ہے صبح کو بے شمار بچے کے پیٹ سے کیڑے نکلیں گے اور بچہ سکون سے سوئے گا خود سے کھانا بھی کھائے گا اور رات کو بچہ بے سکون جو ہوتا ہے وہ سکون سے سوئے گا دن میں جو ہوتا ہے وہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے بچے کی رات کو سکون سے سو جائے گا جب یہ آپ یہ رات کو بچے کو ایک چمچ آپ کلونجی کا ڈال کر پانی میں پکا کر آپ پلائیں گے تو یہ جو ہے اس کے لیے بچوں کو سکون ملے گا اور اس کے پیٹ سے درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور بچہ خود سے کھانا کھائے گا رات کو بچہ بے سکون سوتا ہے اور اس کے بچوں کے پیٹ کے کیڑے ہمیشہ کیلئے جو ہے ختم ہو جائیں گے تو یہ نسکہ بہت اندہ ہے کارامہ دے استعمال کروائیں اور مریض کو جو ہے چھوٹے بچوں کو شفاہ ملے گی انشاءاللہ تعالی اور صحتیاب بھی ہوں گے موٹے تازے بھی ہوں گے جب وہ کھانا کھائیں گے تو یہ میرا نسکہ استعمال کروا کے فیڈ بیگ میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ نسکہ کیسا لگا میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیو مل جائے اور ایسے ہی یہ بہت اچھے کارامت تجربے سے گزرائیں انسکہ آپ کو جو ملتے رہیں اور آپ کی پریشانی ختم ہوتی رہے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے